بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں current electricity والے چپٹر کے important topic hazards of electricity یعنی کہ electricity کے جو ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں بیسے تو اگر ہم اس کو بالکل safely use کرتے ہیں تو اس کے کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں ہے بلکہ بے شمار فائدہ ہیں لیکن possibilities موجود رہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو اس کے استعمال غلط کیا ہے یا اس کو ٹھیک طریقے سے deal نہیں کیا carefully تو کون کون سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے insulation damage اور damped conditions یہ دونوں ہم آج detail سے پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ کون کون سے possible hazards ہیں electricity کے while electricity has become part and parcel of our life ہماری زندگی کے لئے بہت زیادہ اہم ہو چکی ہے electricity جہاں پر care should be taken to save our lives from its hazardous effects لیکن پھر بھی ہمیں اس کے ممکنہ نقصانات سے خود کو بچانے کے لئے احتیاط کرنے چاہیے مثلاً کیا کیا نقصانات ہے voltage of 50 volt and current of 50 million ampere can be fatal دیکھیں بچو کتنا کم current ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ نقصان دے ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا ایک قسم کی ہمیں limit بتائے گئی ہے کہ یہاں تک والا current ہمیں نقصان نہیں دے گا لیکن یہاں سے اوپر جو ہوگا نا وہ current ہمیں 50 volt اور 50 million ampere یہ بھی اور اسے اوپر بھی نقصان دینا شروع کرتا ہے پھر اگر value اس کی بڑھتے جاتی ہے تو صافظہر ہے اس کے جو damage ہے وہ بھی بڑھتا ہی جاتا ہے major dangers of electricity کون سے electric shock ہو سکتا ہے electric shock لگ سکتا ہے fire اس کے ذریعے fire ہو سکتی ہے کہ circuit shot ہوا ہے اور اس سے جو ہے burning ہو گئی ہے here we discuss some faults in electrical circuits that may cause electricity hazards بچہ یہ دو جیسے پڑھانی پڑھیا نا ہم نے اس کا external چیزوں سے بھی connection ہے مثلا اب electric shock جو ہے اس میں devices کا یا circuit کا اتنا issue نہیں ہوتا جتنا ہمارا اپنی جو ہے وہ negligence ہوتی ہے یا اپنی جو ہے وہ لاپروائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے لے لیتے ہیں جبکہ circuit میں issue ہونا وہ further headers ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے electric shock کیا ہوتا ہے بچہ آپ کسی بھی تنیقے سے current کو touch کر لیتے ہیں ٹھیک ہے heavy current کو تو اسے ہوتا کہ وہ آپ کی body میں سے ہو کر earth میں جانے لگتا ہے جس سے جو ہے وہ ہماری body کو نقصان دے جاتا ہے ٹھیک ہے اور fire کیا ہوتا ہے کہیں پر بھی burning ہو سکتی ہے electricity wire کی وجہ سے یا کوئی بھی کہیں پر poor connection ہے wires کا اور وہاں سے جو ہے وہ spark ہو جائے بچوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ current زیادہ گزارتے ہیں wire میں سے اور وہ heat up ہو کر burn ہو جاتی ہے تو اسے بھی جو ہے وہ اس طرح کے problems سامنے آتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد fire کیسے ہو سکتی ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے بھی دیکھا کہ wire heat up ہو گئی ہے اور اس کے قریب کوئی ایسے چیز موجود ہے جس کو جلدی سے آگ لگ سکتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ fire burn ہو سکتی ہے اب ہم circuit کے ایسے جو ہے وہ conditions پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے insulation damage بچوں insulation کہتے ہیں کسی بھی current carrying conductor کے اوپر insulator یا non conductor material کی layer لگانا اس layer لگانے سے ہوتا کیا ہے اس میں سے اگر ہم پھر touch بھی کرتے ہیں اس کے اوپر insulation کے اوپر تو ہمیں current نہیں لگ سکتا ہم جتنی بھی wires use کرتے ہیں گھروں میں ان کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو plastic کی layers لگی ہوئی ہیں اسے کہتے ہیں insulation all electrical wires are well insulated with some plastic cover for the purpose of safety بالکل ٹھیک ہے when electrical current exceeds the rated current carrying capacity of the conductor it can produce excess current that can cause insulation damage due to overheating of cable بچو ہمیں پتہ ہے کہ ہر cable کی ایک safety range ہے جس کے اندر current پاس کروا سکتی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں پاس کروا سکتی مثلا نیک باری ایک سی تار ہے لیکن ہم اس میں سے اگر زیادہ current گزار دیں گے تو ہوگا کیا وہ overheat ہو جائے گی overheat ہونے کی وجہ سے اس کی جو اوپر کی insulation ہے وہ melt ہو سکتی ہے اگر وہ plastic ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے موسیلیم plastic ہی use کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگی وہ melt ہو جائے گی تو وہاں سے پھر اگر وہ melt ہو کے نیچے drop ہو جائے گی یا کسی بھی طریقے سے وہاں سیٹ جائے گی تو نیچے جو ہے وہ صرف ہمیں metal conductor نظر آئے گی جہاں سے ہمیں current لگ سکتا ہے اچھا this results into a short circuit which causes severely damaged electrical devices or person اس سے short circuit ہو سکتا ہے short circuit کیا آتا ہے وہ بھی ہم detail سے پڑھتے ہیں بچو تو اب ہم آتے ہیں اپنے جو short circuit کے طرف یہ کیا ہوتا ہے short circuit a short circuit occurs when a circuit with a very low resistance is formed بچو کسی بھی طریقے سے اگر ایسا circuit بن جائے جس کی resistance بہت کم ہو تو current کیا ہو جائے گا maximum جب resistance کم ہوتی تو current کیا ہو جائے کرتا ہے زیادہ current current کا flow ہونا مطلب نقصان دیا wires کے لئے بھی یا اگلی اس appliance یا device کے لئے جس کے اندر current کو flow کروا رہے ہیں دیکھیں یہ short circuit کیسے ہو سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی بھی device میں جب voltage apply کرتے ہیں یا current اس کو دیتے ہیں wires کے ذریعے تو اس کے اندر ایک خاص circuit موجود ہوتا ہے اس circuit کی خاص resistance ہوتی ہے جو current کو stop کر کر کے limited amount میں use کر دی لیکن اگر resistance کسی طریقے سے open ہو گئی ہیں مثلا ختم ہو گئی ہیں اور current کو fully flow کروا رہی ہیں تو کیا ہوگا maximum current flow ہوگا اور آپ کو پتہ جب current maximum flow ہوگا تو اس device کے لئے بھی نقصان دے ہے اور ہمارے circuit possible ہو سکتا ہے اس short circuit اس لئے کہتے ہیں کیونکہ circuit کی resistance ہے وہ short ہوگئی ہے the low resistance causes the current to be very large when appliances are connected in parallel each additional appliance placed in circuit reduces the equivalence resistance in the circuit and increases the current through the wires ہا اب ہوتا کیا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں موجود ساری چیزیں ہم ایک دم سے چلا دیں تو جو main ہماری گھر کو current supply کرنے والی wire ہے وہ تھوڑی سی heat اپ ہو جاتی ہے parallel combination میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ devices operate کرنے لگتے ہیں تو ان کی جو ہے overall پورے circuit کی سارے devices مل کر ایک circuit بناتے ہیں تو overall circuit کی resistance کم ہو جاتی ہے جتنے ہم زیادہ چلاتے جائیں گے resistance کیا ہوتی جائے گی کم ہم پتا ہے پرلل combination of resistances میں جتنی زیادہ resistances ہوں ایکویلینٹ resistance اتنی کیا ہوتی ہے کم اچھا ایکویلینٹ resistance کم ہوتی جاری تو پورے circuit کے اندر current کا flow ہونا کیا ہوتا جارہ زیادہ current flow ہوتا جارہ ہے تو مطلب heat up ہونے کی chances کیا ہیں زیادہ the additional current might produce enough thermal energy to melt the wiring insulation اب زیادہ devices چلنے کے نتیجے میں جو excess current flow ہو رہا ہے اس کی وجہ سے insulation damage ہو سکتا ہے یا پھر short circuit ہو سکتا ہے اور even start a fire یا پھر خود آگ بھی لگ سکتی ہے اس wire یا اس device کو جس کے اندر excess of current flow ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا بچوں اب ہم نے short circuit کے بارے میں پڑھ لیا اب ہم اس کو نیوٹرل wire come in direct connection ہا وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی جگہ پر دیوائس کے اندر resistance کم ہو گیا تو اس سے short circuit ہو ہے لیکن short circuit کے ایک آف ہم ہے وہ یہ کہ آپ live اور neutral کو ایک دم سے اپس میں کیا کر دیں اٹیج کر دیں مثلا ہمارے میٹر کے آگے سے جو wire آ رہی ہے جو ہمیں mains ملتی ہیں ان کو آپس میں ہی اٹیج کر دیں اس سے short circuit ہو جائے مطلب کوئی resistance نہیں ہے جتنا current possible ہے وہ سارا کا flow ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ground سے live کے attach کر دیا اب یہاں پر in order to avoid such situations the wires carrying electricity should never be naked ایسی کوئی بھی wire جس کے اندر سے current کو گزار رہے ہیں یا current لے رہے ہیں current carrying ہے کبھی بھی اس طرح نیک نہیں ہونے چاہیے بغیر insulation کے نہیں ہونے چاہیے should be covered with good insulator اچھا اب اوپر جو insulator دھوپ سے یا پانی سے جو اوپر والے insulation کیا ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دہتا ہوں عام وائرز میں تو اوپر ہم پلاسٹک کی insulation نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر کم قرآن گزر نہیں لیکن جو ہماری electric iron ہے اس 3 تو بچو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی جو اپر لے رہے ہیں یہ دو ہم نے پڑھ لی ہیں کہ اچھی insulation سے insulate کیا جانا چاہیے ہم دیکھ رہے تھے electric iron والے example اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھو گا صرف black color insulation نہیں ہوتی اوپر کپڑے کی دھاغوں کی صورت میں بھی ہم نے اس کے اوپر کور کیا ہوتا ہے تا کہ اندر سے ہیٹ ہو بھی جائے تو جو جو ہمارا melted material ہے یا کچھ بھی ہے وہ بائر ہمیں کسی طرح سے نقصان نہ دے سکے اچھا اس کے بعد constant friction may also remove the insulation from the wire where is too much moisture also damages the insulation insulation do wires ہیں بے شک insulated آپ اس میں رگٹ تی رہے کافی دیر تک یا لمبے رہ سے تک مطلب ہوا کی وجہ سے اوپر پلاسٹک لئے اتر سکتی ہے پھر وہ insulation جب اترے گی تو آپ اس میں connect ہو سکتا ہے یا پھر مواسچر میں رہ گئی ہیں یا بہت زیادہ کسی فائر کے قریب ہیں اس طرح کے ایشیوز ہو سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے انسٹ سیچویشن ایٹیز ایڈوائیز ریبل تو یوز ایک کیبل ویدھ ٹو لیئرز آف انسولیشن ہاں اب جو اچھی اچھی انسولیٹڈ وائرز ہوتی ہیں ان کے اوپر اوپر تو ایک لیئر ہوتی ہے اندر جو باریک وائرز ہیں ان کے اوپر فردر لیئر ہوتی ہے آپ اگر کسی موٹیکیبل کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر لیئر توڑ بھی دیں گے تو اندر پھر لیئرز ہوں گی انسولیشن کی ٹھیک ہے تو یہ ہیں وہ پریکوشن جن کے ذریعے ہم انسولیشن سے کافی حد تک جو ہے وہ سیف رہ سکتے ہیں اچھا اب ایک اور حیزرڈ پڑھتے ہیں دیمٹ کنڈیشن یہ کونسی کنڈیشن ہوتی ہے دیمٹ کنڈیشن بچوں ہماری باڈی کی خاص کنڈیشن ہے جس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں اگر ہماری جلد خوش کہنا تو ہماری اتنی ریزیسٹنس ہے پھر بھی ٹھیک ہے اور موریا اس سے زیادہ بھی پوسیبل ہے لیکن ایک خاص سیچویشن ہوتی ہے اندر دیمٹ کنڈیشن ویٹ انوائرنمنٹ دیمٹ کنڈیشن کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز ہے مثلا وائر اگر وہ کرنٹ کنڈکٹنگ وائر ہے تو وہ گیلی ہو جائے یا ہماری باڈی ہے وہ گیلی ہو جائے کوئی ڈیوائس ہے وہ گیلہ ہو جائے اسے ہم اس کی دیمٹ کنڈیشن کہیں گے ریزیسٹنس آف ہیومن سکین is ریڈیوز دیمٹ کنڈیشن میں جو ہمارے جسم کی جو یہ ریزیسٹنس ہے نا یہ کم ہو جاتی ہے مطلب ایک دم سے کم ہو جاتی ہے کچھ سو ہم کی طرف آ جاتی ہے مثلا پانچ سو ہم ہو جائے گی ساس اوم یا اتنی کم ہو جائے گی کہ کرنٹ جو ہے وہ فلو ہو جائے اسی لئے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ گیلے ہاتھوں کے ساتھ کبھی بھی کسی ڈیوائس کو نہ چلائیں جو بھی ہمارے بورڈ ہیں لیمپ ہیں یا کوئی بھی ڈیوائس ہے جس کے اندر ہم الیکٹریسٹی کو یوز کرتے ہیں اس کو کبھی گیلہ نہیں ہونے دینا آپ نے ورنہ اس کی کنڈیشن ڈیمپ ہو جائے گی اور وہ کرنٹ کو یا فلو کروا کے ہمیں الیکٹرک شاک لگوا سکتی ہے تو بچو آج ہم نے یہ جو ہیزر جف الیکٹریسٹی پڑھے ہیں اس میں آپ کا ریٹن ورک کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بس آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بک سے بھی یاد کر لینے ہیں اور یہاں سے بھی ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہ کبھی بھولیں بھی نہ اور آپ سے اگر پوچھا بھی جائے کبھی بھی شارٹ کوئیسٹن وغیرہ میں ہی ہے تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے آ جائیں اللہ حافظ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے